ویلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس فائنلی فائنلی نیٹ فلکس کی ایک اور مچ اویٹڈ ویب سیریز دسینڈ مین ریلیز ہو چکی ہے اور میں اس کے فرس تری اپیسوڈز کا ریویو کرنے والا ہوں میں نے ابھی فرس تری اپیسوڈز دیکھے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ یہ ویب سیریز مجھے کیسی لگی اس کی سٹوری لین کیسی ہے یہ انگیجنگ ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ آپ کو دیکھنی چاہیے یا نہیں تو فرسٹ او فول میں آپ کو بتاتا چلوں گا دسینڈ مین کے ٹوٹل آپ کو دس اپیسوڈز دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے فرسٹ اپیسوڈ کی لینڈ تھی آل موسٹ ففٹی منٹس اور باقی اپیسوڈ کی لینڈ ہے فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس اس ویب سیریز کو دوستو نیٹ فلکس کے اوپر ہندی میں بھی ریلیز کیا گیا ہے اور اس کی ریٹنگ ہے ایٹین پلس لیکن فرسٹ تری اپیسوڈز کے اندر مجھے ایٹین پلس جیسا کچھ خاص لگا نہیں ہے بات کرتے ہیں ہم سٹوری لائن کی تو گائز یونیک سٹوری لائن اور ویسی بھی نیٹ فلکس کی جو بھی مچ اویٹیڈ ویب سیریز ہوتی ہے تو اس کی سٹوری لائن یونیک ہی ہوتی ہے کہانی ہے دس سینڈ مین کی لورڈ مورفیس کی یعنی کہ کنگ آف ڈریمز کی خوابوں کے بادشاہ کی ان کی دوستو اپنی دنیا ہوتی ہے لیکن لورڈ مورفیس یعنی کہ یہ بھائی صاحب کسی ریزن کی وجہ سے دنیا میں آتے ہیں انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں اب انسانوں کا تو گائز آپ کو پتا ہے ان کا اور کام ہی کیا ہے جو گھاڑوں کے علاوہ تو یہ لورڈ مورفیس کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے قید کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ پہ قید کرتے ہیں جہاں سے دس سینڈ مین نکل نہیں سکتا اور ساتھ ہی ساتھ دس سینڈ مین کی تین امپورٹنٹ چیزیں بھی وہ لوگ چورا لیتے ہیں اب دس سینڈ مین قید سے کیسے نکلے گا اپنی تین چیزیں کیسے ڈھوڑے گا یہی سٹوری لائن ہونے والی ہے اور اس سٹوری لائن کو جس طرح سے ٹویسٹ اینڈ ٹنز کے ساتھ گھمایا گیا ہے اور سپیشلی اگر میں دوستو اس ویب سیریز کی سب سے بیسٹ چیز کی بات کروں تو وہ ہے اس کے سارے وی ایف ایکس کلر گریڈنگ مائنڈ بلوئنگ تھا مائنڈ بلوئنگ تھا اس ویب سیریز کی جو سٹوری لائن ہے بلکل فیل ہو رہا تھا کہ وی ایف ایکس ویسی ہیں جس طرح کی وی ایف ایکس تھے اور سٹوری لائن تھی بلکل گائز آپس میں میچ ہو رہے تھے بات کروں میں بی جی ایم کی تو ایسی ویب سیریز میں کا دوستو بی جی ایم ویسی ہی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ادھر دوستو مجھے ٹھیک ٹھاک لگا اتنا خاص بھی نہیں لگا یہ ویب سیریز کہیں نہ کہیں آپ کو ہیل باؤنڈ کی یاد ضرور دلائے گی جی ہاں نیٹ فلکس کی اوریجنل ویب سیریز ہیل باؤنڈ بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی تو دہ سینڈ مین آپ کو اس کی یاد بھی کافی زیادہ دلانے والی ہے کیونکہ دونوں کا سٹوری لائن سیم تو نہیں ہے لیکن جانرہ مکس اپ ہو رہا تھا بات کرو اگر دوستو میں ایکٹنگ کی تو لورڈ مورفیوس کی پرسنیلٹی مجھے بہت اچھی لگیا سپیشلی جو اس کا ہیر سٹائل تھا لیکن پتلا بہت ہے لیکن پرسنیلٹی تھی اور ایکٹنگ تو دوستو گورو کی ایکٹنگ ویسی ہی کمال کی ہوتی ہے اور چاہیے ہی کیا اس ویب سیریز کے اندر ایک اچھی بات یہ بھی ہے ساتھا ہے تو آپ کہتے ہوگی یہ کیا ہو گیا اب کیا ہونے والا ہے تو اسی طرح سٹوری گھومتی رہتی ہے آپ گیس کر لوگے لیکن اینڈ پہ جا کے آپ گلد ہو جاؤ گی کچھ اور ہو جائے گا اور یہی اس ویب سیریز کی بہت اچھی بات ہے کیونکہ سٹوری لائن ای ٹھنک سو آپ کو فرسٹ اپیسوڈ میں پتہ چل جاتی ہے لیکن اس کو جس طرح سے ٹویسٹ ان ٹرمز میں گھومیا گیا ہے بچہ آپ وہ کمال کا وے تھا تو میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ میں اس ویب سیریز کا آلموسٹ ایک سال سے ویٹ کر رہا تھا تو ویب سیریز نے گائز نہ مجھے نہ نراج نہیں کیا مجھے یہ ویب سیریز کافی اچھی لگی ہے 3 اپیسوڈ میں نے اس کے سے دیکھ لیا ہے اور میں نے کہا جلدیس میں اپنا ریاکشن اپنا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں باقی کے 7 اپیسوڈ میں دیکھنے والا ہوں اور دیکھنے کے بعد اس ویب سیریز کا ہم ایک کمپلیٹ ریویو کریں گے فیلحال جو لوگ فری ہیں بلکل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دیکھنے لائک تو ان کو میں ضرور سجیز کروں گا کہ آپ دس سینڈ مین ضرور دیکھیں ابھی تک کیلئی اتنی ویڈیو پسند زیر لائک ضرور کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اگلی اینوی ویڈیو تو مجھے رکھے گا تھانکس فور وچنگ